آئیے بی ایس اینل کو ختم کرنے کی سازش کو ناکام بنائیں ملازمی میں خوف ہے بی ایس اینل کے لے کر موڈی حکومت نے بی ایس اینل ملازمی میں خوف و حراس پھیلا دیا ہے اور آدھے سے زیادہ ملازمین وی آر ایس کو گھر جانے پر مجبور کر دیا جا رہا حکومت نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے اور بی ایس اینل 44 دوہزار چوبیس تک کا مکمل سروے جہاں ہونا ممکن ہے کیونکہ یہ شرائط آئیت کی گئی ہیں کہ دیسی سازو سامان بنانے والی کمپنیوں کو جو کہ ٹکنالوجی سے بھرپور نا تجوہکار اور مناسب سرمایہ کاری کے بغیر اس میں حصہ لے سکیں آسان سپیکٹرم مختص کرنے نیٹورک کے خیام کے لیے فورجی کے باوجود بی ایس اینل ٹینڈر نے سامان خریدنے کی ضرورت میں اپگریٹ فورجی بی ٹی ایس 49,000 کرنے کی اجازت نہیں دی ہے یہ دیسی شرٹ پرائیوٹ ٹیلیکوم سرویسز کمپنیاں جیسے پرلانس جیو ایٹل وغیرہ کمپنیوں پر آئے نہیں کی گئی ہیں اس لیے وہ کسی بھی ملک میں میاری اور کم قیمت کے ساتھ خدمات پراہم کر رہی ہیں بی این این کو 49,000 روپے ادا کرنے ہوں گے اور اس کے علاوہ 13,799 کروڑ روپے دہی زمینی خطور پر ہونے والے نقصانات کے معافضے کے طور پر اور دیگر اس فہرست میں ہیں حکومت کے لیے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں باہر اس کی میں کہا گیا ہے کہ خالی زمین کو بیچ کر یا کھرائے پر دے کر فنڈز اکھٹے کیا جا سکتے ہیں ان فنڈز سے بی ایس اینل اپنے 30,000 کروڑ کا خرض ادا کر سکتا ہے لیکن حکومت اس کے لیے ضروری ٹاؤن فراہم نہیں کر رہی خراب مالی حالت کا بہانہ بنا کر ملازمین کو تنخواہوں اور میڈیکل بلوں کی ادائی کی کانٹریکٹ ملازمین کی تنخواہ ادائی کی واجب الادا ہے ملازمین کے مالی مطالبات حل نہیں ہو رہے پبلک سیکٹر کے نجکاری کی جارہی ہے یہ وہم ہے کہ موڈی حکومت آگے بڑھے گی اور صرف بی ایس اینل کو بحال کرے گی اور ہمارے مالی مطالبات کو حل کرے گی انہوں نے کہا ہے کہ نہیں صرف شدید مزاہمت ہی موڈی حکومت کو گرائی کی اس کے علاوہ موڈی حکومت نے ایک پولیسی کا اعلان کیا جس کا عنوان تھا نئی پبلک سیکٹر اندر اٹیکنگ پولیسی برائے خود انحصار ہندوستان پولیسی نے چار شعبوں کو سٹریٹیجی کے شعبوں کے طور پر شناخت کیا ہے پہلا جوہری طبانائی خلائی دفع دوسرا ٹرانسپورٹ اور ٹیلیکمینکیشن تیسرا پاور پیٹرولیم کوئلہ اور مادنیات چوتھا بانکنگ انشورنس اور مالیاتی خدمت ان چاروں کی کم از کم تعداد ہر شعبے میں ایک عوامی شعبے کی تنظیم ہے اس حساب میں کل چار پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہولڈنگ کمپنیوں وی آئی وی پی او کی سطح پر برخرار ہیں اس کا فیصلہ کرے گا کہ آیا ان ہولڈنگ کمپنیوں کی ازیلی اداروں کے طور پر ان چار شعبوں کو الگ کرنا فروقت کرنا یا بند کرنا ہے یا دونوں کو ایک ہی ادارے میں زم کرنا ہے پولیسی میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ تمام پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جو ان چار سٹریٹیجک سیکٹرز میں نہیں ہیں بغیر کسی استشنا کے فروغ یا بند کیے جائیں پولیسی نے ٹیلیکوم سیکٹر کو سٹریٹیجک شعبوں میں سے ایک کے طور پر شناخت کیا ہے بی ایس اینل، ایم ٹی اینل، آئی ٹی آئی، ٹی سی آئی ایل، بی بی اینل اور پبلک سیکٹر کی یہ پانچ بی ایس اینل تنظیمیں اس شعبے سے وابستہ ہیں اور پہلے ہی بی ایس اینل، ٹاور کارپوریشن لیمیٹڈ کے نام سے ایک زیلی کمپنی بنائی ہے سو فیصد حسس بی ایس اینل پی اے کے پاس ہیں بہار اسکیم کے مطابق ایم ٹی اینل میں یہ حکومت کے حسس کو بی ایس اینل کو منتقل کیا جانا چاہیے اور اسے بی ایس اینل کی زیلی کمپنی بنایا جانا چاہیے اس طرح بی ایس اینل ہولڈنگ کمپنی ہے ٹاور کارپوریشن اور ایم ٹی اینل اس کے ماتحت ادارے ہیں حکومت فیصلہ کرے گی کہ اس پولیسی کے تحت آئی پی او اور باقی دو کمپنیوں ٹی سی آئی ایل اور آئی ٹی آئی کے ساتھ کیا کرنا ہے ہولڈنگ اور ماتحت کمپنیوں کے خیام کا بنیادی مقصد وزارتوں کے ساتھ معاملات کیے باقیر زیلی کمپنیوں کی فوری نجکاری کی سہولت فراہم کرنا ہے موڈی حکومت ریاستی حکومتوں پر بھی دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ اپنے ذرک کنٹرول پبلک سیکٹر کے اداروں کی نجکاری کریں بسورت دیگر یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ خرص لینے کی اہلیت میں اضافہ نہیں کیا جائے گا اور مرکز کی طرف سے دی گئی ریایتیں نہیں دی جائیں کہ اس پولیسی کے سامنے آنے سے پہلے بی پی سی ایل ایر انڈیا شپنگ کارپوریشن اوپ انڈیا وغیرہ نے تیویس کمپنیوں جیسے نیشنلائزٹک بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کی نجکاری کیے خوانی میں تبدیلی کے علاوہ آئی جی بی آئی دو ہزار بیس اکیس میں بینک کے علاوہ دوسرے چیزیں کی ہیں اس میں دو دیگر خوامی بینکوں اور ایک عام انشورنس کمپنی کی نجکاری کی جائے گی آج میں ہی تیلی کم ڈیسٹک ہیتراباد تیلی کم ڈیسٹک کا ڈیسٹک سیکریٹری بول رہا ہوں ہمارے نیشنل پروگرام کے تہت تھٹین آج ہمارے کو اومین چین بولے تو ہندی اومین چین پروگرام دیا ہے پروٹیسٹ یہ پروٹیسٹ مین ریزن نیشنل مانٹیزن ایک گورنمنٹ لائی ہے اس کے اندر بی اے سینل کا جو فائبر اپٹک فائبر ہے وہ بیچنے کے تہت اور کمپنیز کو ڈیسٹن انیشمنٹ جو ان لوگ کا ڈیسٹن لیے اس کے اگنیشت آج ہمارے کو کرنے کے لیے اوپر سے پروگرام آیا ہے وہ پروگرام کے تہت ہم آج ہم پر درنا پروگرام دے رہے ہیں آج لنچاور کا اور یہ ڈیسٹ سے ہم ڈیوینڈ کر رہے ہیں 4G پٹیکلرلی آج ہمارے کو کامپوٹیشن بہت ہے آلڑی پرویٹ آپرےٹرز پورے بھی 4G سے 5G کو شفٹ ہو رہے ہمارے کو ابھی تک 4G تین سال ہو گیا گورنمنٹ ہمارے کو پروگرامیس کر آ 4G سپیکٹرام آپ کو دیتے ریویویل پیکج بی ایسٹرل کو دیتے کر کے اور اس کے تہت ہمارے کو جو کرچہ زیادہ بڑھ رہا ایمپولائیس کے سالری پر بول کے جو ہمارے کو VRS لے کے آئے والنٹری ریٹائرمنٹ سکیم والنٹری ریٹائرمنٹ سکیم یہ کی ہمارے کو ایمپولیمنٹ کر کے اس کے تہت جو بھی پرویسز دیئے ہوئے ابھی تک فلفل نہیں کرے اسی لئے ہم آج ہمارے جنرل سیکرٹری کے ڈیمائنڈ پہ آج ہمارے دیش بر کے پورا دیش بر میں یہ پروگرام کر رہے تو ہمارے کو پٹکولرلی دیش باشیوں کو ہمارا ریکویسٹ کیا ہے بولے تو ہم ایک ہی نعرہ لے کے چل رہے سیو بی ایس ای نل سیو نیشن جب بی ایس ای نل سیف رہے گا نیشن سیکریٹی سیف رہے گا کیونکہ یہ ڈیپارٹمنٹ کمپنیکیشن کا ہے پبلک کو پبلک کو ضرورت کا ہے اور اس کے تہت پبلک میں جو بھی آج اپنے کو سستے میں مل رہا آج کمپنیکیشن کا فیسلیٹی جو بھی سستے میں مل رہا اپنے کو بی ایس ای نل کمپنیشن میں رہنے سے مل رہا اگر کل کو بی ایس ای نل بزار میں سے ہٹ گیا تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا آم جنتہ کو اسی لئے ہم لوگ ہمارا ڈیمنڈ ہے آم جنتہ کا بھی ڈیمنڈ ہے یہ گورنمنٹ جو ریسنٹلی ایک پیکیج لیا ہمار کو 1.64 بل کے پیکیج لے کے آیا یہ 1.64 پہلے ابھی اس کو کیا نام لگا ہے ریویشن 2.0 ایکشوالی یہ 1 ریویشن 1.0 بھی ہے ہمارا یہ 1.0 تحت جو بھی ہے ابھی تک ہوا نہیں تین سال ہو گیا پھر ابھی یہ 2.0 کا ریویشن کا مطلب گورنمنٹ ہمار کو کلیرلی بولنا ہے ہمار کو کیا دینا کیا نئی دینا ابھی تک وہ لوگ کو کلیاریٹی نہیں ہے مگر دن تحت ایک ہی بات پرفارمنس کرو کامپنیشن کرو جب ہاتھیار نہیں ہے تو کیا جانا ہم لڑنے کے لئے جنگل میں اسی لئے دنگل میں جانے کے لئے ہمار کو ہاتھیار چاہیے ہم یہی ڈیمنٹ کر رہے 4G بھی ہونا ہمارا جو بھی towers ہے ہمار کو ہمارے سالوں پر محنت سے ہم جو tower بنا ہے وہ tower ہمارے لئے رکنا ہے اسی لئے ہم یہ یہ پروگرام آج دے رہے ہیں اس کو بول کے ہم سب ریکویسٹ ہمارے پبککو بھی پوری ہمارے کو support کرنے کے لئے بار بار again again my public کو ریکویسٹ کرتا ہوں thank you very much رویسٹ کر رہے ہیں مالو 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 وہ میں بولا disinvestment بھی ٹوٹالی اس کو ہم اپوزٹ ہے ہم بول رہے یہی نہیں کوئی بھی گورنمنٹ کا اندسٹری اگر پریویٹ ہوگے بی ایسر نہیں تو پیسا بڑھ جاتا پیر ادیانا اسی لئے ہم بول رہے disinvestment کو بھی جو بھی گورنمنٹ کے جو بھی ڈپارٹمنٹ سے پی ایسیوز بولنے کا مدلب public sector units جو بھی ہے یہ بہت سالوں سے گورنمنٹ اس میں چلتے ہوئے پبکک کو بہت سارا سرویز دیا ہے سرویز بھی ایسا سرویز دیا وہ رہینے سے اپنے گو کامپٹیشن میں بہت مین جو ریٹس پہ کنٹرول ہے اگر یہ ریزنے بل ریٹس ہے اگر یہ public sector باجک ہو گئے تو پورا market پورا private ہوگا ہو جائیں گا اس کے اوپر کابو نہیں رہیں گا جو سستہ آج آپ نے کو مل رہا وہ بات کل نہیں رہیں گا اسی لئے بی ایس ایل کے ساتھ ساتھ جو بھی public sectors ہے وہ public sectors بھی پورے market میں رہنے کا مانگ کر رہے ڈیمینڈ کر رہے مانگ کرنے کے لئے مانگ کریں گے لڑیں گے جتا تک ہو سکے آگے جنریشن جو ہے پہلے تو پرویٹ ابھی تو آپ کو مالوں ہے مدہ امپلائیمنٹ انیمپلائیمنٹ کتا بڑا اب یہ بھی آپ نے دے دیے جو ہے یا پر سورس گورنمنٹ کے جو سورس امپلائیمنٹ دینے کا اگر اس کو بھی بند کرے تو آنے کا جنریشن کیا کریں گا تو اس کا مدہ بھی ہم لئے اس کے لئے لڑ رہے اب کیا کریں گے آپ کا جو آنسر ہے اس کے لئے تو ہمارا یہ کی جواب ہے لڑتے رہیں گے مرے دم تک یہ روکنے کے لئے ہم کوشش کریں گے پرویٹائیشن کو روکنے کے لئے تو کوشش کریں گے جتا دن ہم ہے تو لڑتے رہیں گے اس کے اوپر کیونکہ یہ پبلک کا مدہ ہے ہمارا نہیں آج تو ہم چلے جائیں گے پرویٹائی جو یا تھا ہمارا گروپ چلے یا تھا آگے کا جنریشن کا کیا ہوگا ایمپلیمنٹ کا کیا ہوگا ابھی تو دنیا پر کا ایمپلیمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ میں ہون دو سنل گورنمنٹ میں ہون دو بچوں کو اپنے کوئی ایمپلیمنٹ نہیں کر کے بار بار آپن بچے بھی لڑ رہے ٹیچرز بھی کلیک دے کے آپ آہدراباد میں بہت تہت ٹیچر کا پرابلمز دے کے تو یہ پرابلمز بورا ہٹنا آئے تو جیسا اپنا کمپنیز چلا گورنمنٹ کے اندر چلنا چاہیے کیونکہ یہ دیش کے ہیت میں بات کر رہے ہیں پبلک کے ہیت میں بات کر رہے ہیں جب تک کہ گورنمنٹ آرگرنیشنز رہیں گے تب تک اپنا پبلک اور بچوں کا فیوچر افاظت رہے گا شکریہ